اچھا ہے نا میل سوری بولتو رہا ہوں اور آئی پومیس آج کے بعد کبھی 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 بھی ایسا نہیں ہوگا یہ لاسٹ ٹیم ہوا ہے بس تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تم نے تو کہا تھا تم پاکستان میں نہیں ہو پھر تمہاری روح یہاں کھڑی ہے اچھا پانچ چھ کروڑ تو یہ ہوگا ہے پھر اگر دو تین کروڑ مل جائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے اے سوفیہ بیٹھ بات سن یہ گھر کتنے کروڑ اپیقا ہوگا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہوگیا کیسی باتیں کر رہا ہے تو تو اس میں کون سی غلط بات ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ارے مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں گا بس یہ ایک بار منائل کی دانیال سے شادی ہو جائے اس کے بعد اس کی جائدات کا حصہ بھی میری جائدات کا حصہ میری پراپٹی میری گاڑیاں میرے زیور واہ واہ کیا زندگی ہو جائے گی چپ ہو جا باشا اگر زبیر بھائی یا فرید بھابی نے تیری یہ باتیں سن لی نا تو آفت آ جائے گی اس گھر منائل کی رشتے کیلئے منا کر دیں گے ہاں تو کر دیں انکار مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بیٹی کیلئے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے نا بہت بہیس انسان ہے تو تجھے اپنے علاوہ کسی کے پرواہ نہیں ہے صرف پیسے اور جادات کے لالچ ہے تجھے مجھ سے شادی بھی تُنہے اسی لئے کی ہے نا سچ بتاؤں برا تو نہیں مانے گی تو کچھ بتا نہ بتاں تیری حقیقت میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ تو ہر بات پر حسد کیوں کرتی ہے تو جانتی ہے شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے کس طرح بات کرنی چاہیے شوہر سے تجھے میرا شکر گزار ہونا چاہیے یہ جو تیری عزت ہے ابھی تک بنی ہوئی ہے ورنہ تو جانتی ہے میرے مزاج کو ایک بار مجھے غصہ آ گیا نا تو میں سب کچھ ختم کر دوں گا یہاں ادھر آؤ بیٹا آجا آجا ادھر آگے کھڑی تو کیا وہاں کھڑے ہو کہ ہماری باتیں سن رہی ہیں ہاں میں تو کیا کر رہا ہے بہو ہے تیری وہ آرام سے بات کر ہاں ہاں سارے رشتوں کا مجھے خیال کرنا ہے میرا کون خیال رکھے گا موسیقا ابھی میں تو آپ کو بلانے آئی تھی میں اور علی مناہل کی شادی کے لئے کچھ سامان لے کے ہیں بس بس وہی دکھانا تھا موسیقا تم چلو میں آ رہی ہیں مانور جی بیٹے میں جانتی ہوں میری اور بادشاہ کہ تم نے ساری باتیں سن لی ہیں لیکن یہ ساری باتیں زبیر بھائی یا فرین بھابی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے موسیقا میری بات سمجھ رہی ہو نا آپ بلکل ایک منان رکھے ہیں امی اگر دانیال بھائی میرے بھائی ہیں نا تو مناہل بھی میری لند نہیں بلکل بہنوں کی طرح ہے آپ لوگوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے میرا اور ایک رشتے کی عزت کا پاس میں ہمیشہ رکھوں گی مجھے یقین تھا کہ تم اسی طرح سمجھتاری سے کام لوگی پٹھا تم چلو میں آتی ہوں موسیقا موسیقا جویریہ میں دو پہ جا رہا ہوں اوفیس کے کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں بلکہ اوفیس والوں نے مجھے ابھی تھوڑی تیر پہلے ہی بتایا انہیں بہت کو یہ باتی ہے اس باتے جویریہ تم رو کیوں رہی ہو ایسے لوگوں کے لئے روتے نہیں ہیں میں نے کتنی کوشش کی کہ یاسر کی حقیقت تمہارے سامنے لے لیکن تمہیں تو ہر دفعہ میں ہی غلط لگی تمہیں لگا جیسے میں تمہیں اس کے خلاف اور خلا رہی ہوں دیکھ لیا نا تم نے میں غلط نہیں تھی تک فکر ہوتی تھی مجھو تمہاری یاسر مجھ سے اپنا بڑا چھوٹ ہو سکتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں نے اس پہ اکین کیا تھا ہمیشہ یاسر پہ بھروسہ کیا ہے اور اس میں میرا مان کتنی آسانی سے توڑ دیا جوویریہ جوویریہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا نا کسی بری وقت یہ آنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھل گئی یاسر کی حقیقت تمہارے سامنے آگئی دیکھو جوویریہ تمہیں کبھی بھی کسی ایسے انسان پر اعتماد نہیں کرنا جو تمہارا ٹرسٹ ڈیزارو نہ کرتا ہو تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں دیکھو جویریہ ہر انسان کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہی تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم کسی پورے پشتاوے سے بچ گئی ہو میری واسے سے محبت کی منائی میں جانتی ہوں لیکن کیا اس نے تم سے ایسی محبت کی جیسے تم نے اس سے کیا ہے اگر اس سے تم سے محبت ہوتی وہ تم سے جوٹنا بولتا جویریہ بی بی آپ سے کوئی ملنے آرہے ہیں اس ٹائم اچھا تم نیچے لانچ میں بٹھا ہوں میں آتی ہے جی اچھا اس وقت تم سے کون ملنے ہے باتا نہیں میں ڈیکھ کر آتا ہوں نیچے موسیقی تم کیا کرو یہاں پر تم چلے جا یہاں سے چھویریہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے موسیقی میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی جسٹ جیسٹ 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 تمہیں آواز نہیں آرہی میری بہرے ہو گئے ہو میں نے کہا چلے جاؤ یہاں سے چھویریہ میں یہاں سے چپ تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کر لیتی اب تم مجھ سے کونسا نیا جھوٹ بولنا ہے تمہیں پتا ہے جب مناہل نے تمہیں دیکھا اور مجھے بتایا میں نے اس کی بات پیتنا سا بھی یقین نہیں کیا میں نے اسے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے مجھے پاگل بنا رہی ہے مگر چھویریہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دیا بہت دکھ دیا لیکن جو تم سمجھ رہی وہ سچا ہی نہیں ہے مجھے پاکستان میں نہیں تھا میں آج ہی آئے تم پھر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا بس مجھ سے بے وکوفی ہو میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لئے میں تمہیں کل کال پہ نہیں بتایا کہ میں آج ہا رہا ہوں اناہل نے اسی بات کا فائدہ اٹھا ہے اناہل نے اسی بات کا فائدہ اٹھا ہے تم سچ کہہ رہے ہو اگر میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوتا تمہاری فکر نہیں کرتا تمہاری کہن نہیں کرتا تو اتنی رات کو تمہیں سوری بولنے آتا ہوں اور اناہل نے مجھے اچانک فون کیا تھا کہ اسے کوئی مجھ سے بات کرنے اس لئے میں وہاں پہ چلا گیا وانا میرا کوئی پلان نہیں تھا وہاں پہ جان گیا تم یہاں کیا کر رہے ہو یاسر تم نے یہ اچھا نہیں کیا مناہل جوویریہ اب تم تم پھر اس کی باتوں میں آگئی ہو تم نے اور کونسے جوٹ بولیا اب اسے بس کرو مناہل اب بہر نہیں چلی جاؤ یہاں سے مرنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جوویریہ کہاں نہ میں نے چلی جاؤ یہاں سے تم نے ان پیچانی نہیں یہ لوگوں کی تم نے اندرس کی باتوں میں یہاں دیکھو اس کی وجہ سے کیا مسئلہ چاہتا ہے کیونکہ چاہتی نہیں کہ ہم دونوں ساتھ رہے ہیں تم سواری میں مانتا ہوں میری گلتے ہیں سوکی موسیقی جاؤ ایریہ کتنی آسانی سا مان گئے ہو دس منٹ بھی نہیں لگے تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جا کے اس کو حقیقت بتاؤ گی اور وہ تمہاری ساری باتوں بھی یقین کر لے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بہت بڑی غلطی کر دی تم نے پہلے تو وہ صرف تمہیں اپنی سوتیلی بہن سمجھتی تھی مگر اب اب وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتی ہے دو گھنٹے بھی ہماری نرازگی قائم نہیں رہ سکتی اتنی آسانی سے سب بھی سب کچھ پہلے جیسا کر دی اور تم تمہاری بازی کیوں پلٹ دی تم سوچو جب میں اس کو اتنی آسانی سے بے وکوف بنا سکتا تو اس کی زندگی کس طرح پر بات کر دوں گا کتنے گھٹیاں انسان ہو تم یاسر وہ تم ہے اور اس کی وجہ بھی تم ہی ہو لیکن مناہل یہ بات تم ثابت نہیں کر سکے گی پر اکمہ رکھو وہ چھویریہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری اور دانیان کی شادی ہونے والی ہے اتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہو تم کیا سوچ رہی ہو تم جانتی ہو کہ جیویریہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے چلو ایک موقع اور دیتا ہم تم سوچو کتنا ٹائم دیا میں نے تمہیں سوچ رہی ہو تمہیں کام کرو کہ دانیان کو جا کے شادی سے انٹار کرو مجھ سے شادی کرو میں جاویریہ بجا کے منا کر دوں میں جاویریہ کی طرح بے وکوف نہیں ہوں کہ تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی سوچ رہا منائے سوچ لہرام سے سوچ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں واقعی تمہیں جاویریہ سے شادی کر کے دکھاؤں گا اور پھر میں اس کی زندگی پر بات کر دوں گا اس کو کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑوں گا اور اس کی ذمہ دار ہوگی تم یہ صرف تمہاری دھمکی ہے یاسر میں جانتی ہوں تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی میں اپنی بہن کی زندگی برباد ہونے دوں گی اور نہ ہی تم سے شادی کروں گی تم صرف جاویریہ کو بے وکوف بنا سکتے ہو بس میں جانتی ہوں تم کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی خلط فہمی ہے تمہاری یہ صرف تمہاری دھمکی ہے یاسر میں جانتی ہوں تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ صرف تمہاری دھمکی ہے یاسر میں جانتی ہوں تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی میں اپنی بہن کی زندگی برباد ہونے دوں گی اور نہ ہی تم سے شادی کروں گی تم صرف جاویریہ کو بے وکوف بنا سکتے ہو بس میں جانتی ہوں تم کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی کون ہے یاسر صاحب آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہے ہاں تم جاؤ میں آرہا چس موسیقی جی، امیہ بلائی تھی بیٹا، کیا بات ہے؟ اتنا لیے دوٹھے ہو اور ناشتہ بھی نہیں کیا سب خیریت ہے نا؟ نہیں، امیہ بس ایسے ہی میں نے تمہارے ابو کو فون کیا ہے میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ واپس آجائیں بہت کم آلیا انہوں نے اور تمہاری بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی جوب لگ گئی ہے اور وہ سعودیہ میں رہ کر کیا کریں گے؟ یاسر یاسر میں تم سے بات کر رہی ہوں بیٹا امیہ، مچ سے کچھ کہہ رہی ہے؟ یاسر بیٹا میں تم سے کب سے بات کر رہی ہوں اور تم سنی نہیں رہے کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ بتایا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے تمہارے ابو کو کہا ہے کہ وہ واپس آجائیں اب ہم انہیں بہت مس کرتے ہیں کئی بار میں بھی ابو کو یہ بات بہت چکا ہوں کہ ماشاءاللہ سے اللہ کا دیاوہ سب کچھ ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی انہوں نے ساری زندگی ہمارے پر غیر ہی گزار دی ہے ہماری لئے محنت کرتے رہنا ٹھیک کہہ رہو اور ویسے بھی انسان کو بڑھاپا اپنوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارنا چاہیے جی امی میں ناشتہ کرنے چاہ رہا ہوں بات سنو میں چاہ رہی تھی کہ تمہارے ابو آ جائیں تو تمہاری شادی کی بات پکی کر دوں اور وہ تم کوئی لڑکی بتا رہے تھے کم ملوارے اس سے امی میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں ناشتہ کہہ رہا ہوں کیسا لڑکا ہے جب اس سے شادی کی بات کرو اسی طرح کرتا ہے حجیب ہے بھائی چویریہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری اور دانیان کی شادی ہونے والی اتنی بڑی غلطی کرنے جاری ہو تمہاں کیا سوچ رہی ہو تم جانتی ہو کہ جیویریہ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے چلو ایک موقع اور دیتا ہوں تمہاں سوچو کتنا ٹائم دیا میں نے تمہاں سوچنے کے تمہیں کام کرو کہ دانیان کو جا کے شادی سے انکار کر دوں مجھ سے شادی کر دوں میں جیویریہ کو جا کے منا کر دوں میں میں جیویریہ کی طرح بے وکوف نہیں ہوں کہ تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی سوچ لو منائے سوچ لہ رام سے سوچو اگر تم نے میری بات نہیں مانی نا تو میں واقعی تمہیں جیویریہ سے شادی کر کے دکھاؤں گا اور پھر میں اس کی زندگی برباد کر دوں گا اس کو کسی کے بھی قابل نہیں چھوڑے گا اور اس کی ذمہ دار ہوگی تم ہوں میرائی پر میں تم یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے ہی دانیا ایسے تمہیں ہوا کیا ہے آج کل کچھ نہیں ماں سب لوگ اتنے خوش ہیں خوشی میں مٹھائی کھا رہے ہیں ہماری شادی کی بات چل رہی ہے مجھ سے تو لگتا ہے پاپا کا ہماری اور جیویریہ کی شادی کا ایک ساتھ ہی پلان ہے اچھا ہے کسی بہانے ہمارے گر میں خوشی ہیں تو آئیں گی تم چھپ کیوں ہوں میرائیل کچھ تو بولو سچ بتاؤ مجھے بالکل بھی خوشی نہیں رہی مجھے بالکل بھی خوشی ہیں 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 آگیا اگر اس گھر میں اپنی عزت چاہتا ہے تو سچ موچ اس گھر کا مالک بن کے دکھا پھر میں مانوں گا کہ تو سچ موچ کا باشتہ ہے چاہے سو دلی ہو مانتا